پنجاب میں اختیارات کا مرکز کون؟ نیا بہران سر اٹھانے لگا ہے آڈیو لیک سکینڈل وزیراعظم خود میدان میں آگئے ہیں وزیراعلا عثمان بزار، گورنر پنجاب، چودری سرور اور سپیکر پرویز الہی کو طلب کر لیا گیا ہے تفصیلات جانیں گے پر نمائندہ آقیب تنویر سے جی آقیب تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں اختیارات کا مرکز کون ہے؟ یہ نیا بہران سر اٹھانے لگا ہے آڈیو لیک سکینڈل تھا جس کے بعد وزیراعظم عمران خان خود میدان میں آگئے ہیں اور اس حوالے سے وزیراعلا عثمان بزار، گورنر پنجاب، چودری سرور اور سپیکر پرویز الہی کو طلب کر لیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے آقیب تنویر سے جی آقیب آڈیو لیک سکینڈل کا معاملہ بڑھ گیا ہے جی اگر بات کی جائے آڈیو لیک سکینڈل کی تو اس حوالے سے اس معاملے میں بھی کافی زیادہ تیزی بھی آ رہی ہے وزیراعظم عمران خان خود اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ وزیستہ دنوں جو آڈیو لیکس کا معاملہ سامنے آئے تھا جس میں کہا جا رہا تھا چودری پرویز الہی جو کہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہے ان کی جانب سے جانگیر ترین کو کہ ایک تو چودری سرور کو روکا جائے تو اس کی جب بازگشت عام ہوئی تو اس کے بعد آج وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پہلے تو فیصلہ کیا گیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے دس رکنی جو کہ اپنی سفارچات بھی مرتب کرے گی اور جو اختلافات چل رہے ہیں حکومتی اتحاد کے مابین اس کے اوپر جو کمیٹی اپنی سفارچات ہے وہ مرتب کر کے دس روز میں دے گی کیونکہ اس کمیٹی میں جو نام رکھے گئے تھے ان کو خفیہ رکھا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو ذرائع ہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزلہ ہی گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بوزدار کو اسلامباد طلب کر لیا گیا ہے تینوں رہنماؤں کی ملاقاتیں ون ٹو ون وزیراعظم عمران خان سے بھی ہوگی کیونکہ جو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے حکومتی اتحادی پارٹی مسلم لی کاف کی جانب سے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی اور اس کے سازہ ون ٹو ون جو ملاقات ہے اس میں تمام جو تحفظات ہیں اس کو بھی دور کیا جائے گا کہ گورنر پنجاب کی جانب سے کون سی مداخلت جائے وہ کی جاری ہے جس کو چودری پرویزلہ کی جانب سے ایک میٹنگ کے اندر ڈسکس بھی کیا گیا اور اس کے اوپر تمام دیکھ خیال کیا گیا اور وہ معاملہ لیک بھی ہوا تو اس کے بعد وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزار جو ہے ان سے بھی ملاقات کی جائے گی وزیراعظم عمران خان ان سے ون ٹو ون ملاقات کرے گی اس کے بعد جو تحفظات ہیں مسلم لی کاف کی جانب سے جو اظہار کیا گیا ان تحفظات کا اس کے اوپر بھی تفصیلی جو تمام دیکھ خیال ہے وہ بھی کیا جائے گا سینٹ الیکشن کے حوالے سے بھی تمام دیکھا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ نکلا تھا اس کی جو ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ گمبیر بھی ہوتی ہی نظر آئی کیونکہ اس میں بڑا واضح طور پہ کہا گیا چودری پرویزلائی کی جانب سے کہ جو چودری محمد سرور ہے ان کی جانب سے وزیراعلا کو چلنے نہیں دیا جا رہا تو اسی وجہ پہ پہلے تو کمیٹی جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کیونکہ انہوں نے شدید برہمی کا بھی اظہار کیا گزشتہ دنوں وہ جب لاہور دورے پہ پہنچے تو ان کی جانب سے رین مانک کے اوپر شدید جو تحفظات کا اظہار کیا گیا ان کا کہنا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ معاملات کو نہیں چلا سکتے تو مجھے بتا دے